چیف جسٹس کی تائناتی کے لیے پارلیمانی کمیٹی کا قیام سینٹ سے پارلیمانی کمیٹی کے لیے چار نام سامنے آگئے مسلم لگنون نے آزم نظیر تارڑ پی ٹی آئی نے بیریسٹر علی زفر پیپلز پارٹی نے فاروق ایش نائک اور جی یو آئی نے کامران مرتضی کا نام تجویز کیا ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جانب سے قومی اسیمبلی سے بھی نام دیے گئے ہیں پیپلز پارٹی نے راجہ پرویز اشرف اور نوید کمر کے نام دیے ہیں جبکہ تحریک انصاف کی طرف سے بیریسٹر گوھر اور حامد رزا کے نام تجویز کیے گئے ہیں نون لیگ نے خواجہ آصف احسن اقبال اور شائستہ پرویز کو پارلیمانی کمیٹی کے لیے نامزد کیا ہے مزید اس حوال سے تفصیلات جانیں گے نمائندہ خصوصی عمر جڑ سے جی عمر بتائیے گا تمام نام مکمل ہو گئے جی ابھی تمام نام تو مکمل نہیں ہوئے کیونکہ قومی اسیمبلی میں جی ایو آئی کی طرف سے جو نام ہیں وہ آئیں گے ابھی جو سینٹ ہے اس میں سے چار نام ہونے تھے وہ چار مکمل ہو چکے ہیں جیسا آپ نے بتایا پاکستان طریق کے انصاف سے علی زفر ہیں اور پیپلز پارٹی سے فاروق اچڈائک ہیں جی ایو آئی سے کامران مرتضہ ہیں اور مسلم لیگ نون کی جانب سے آزم نظیر تارڑ ہیں ان کا جو یہ خط آج سپیکر قومی اسیمبلی کی جانب سے لکھا گیا تھا چیئرمن سینٹ کو بھی اور جو سیاسی جماعتوں کے قائدین ہیں ان کو بھی یہ بتایا گیا تھا خط میں یہ ریکویسٹ کی گئی تھی کہ پارلیمانی پارٹی جو کہ ججز کی تائناتی کے حوالے سے بنائی جانی ہے اس کے لیے نام جو ہیں وہ قومی اسیمبلی کو بھیجوائے جائیں تو اب چیئرمن سینٹ کی جانب سے جو چار نام سینٹ کے ہیں سیاسی جماعتوں کے وہ تو انہوں نے بھیجوا دی ہیں جبکہ جو قومی اسیمبلی ہے اس میں ابھی جو نام سامنے آئے ہیں پارسلاف کی جانب سے ایک نام بریسٹر گوھر کا اور ایک حامد رزا صاحب کا ہے جبکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے خواجہ آصف صاحب ہیں ایسن اقبال صاحب ہیں اور شاہستہ پرویز ملک صاحب ہیں اس کے بعد جو پیپلز پارٹی ہے ان کی جانب سے راجہ پرویز اشرف ہیں اور سید نوید کمر ہیں اچھا اس میں آپ کو یاد ہوگا جو پارلیمانی پارٹی آئینی ترامیم کے لیے بنائی گئے تھی جو مخصوص کمیٹی تقریباً یہ جو لوگ جن کے نام اب تک آئے ہیں یہ اس مخصوص کمیٹی کا بھی حصہ رہ چکے ہیں اس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے جو نام شامل کیے گئے ہیں خواجہ آصف اور احسن اقبال اور شاہستہ پرویز وہ اس مخصوص کمیٹی میں شامل نہیں تھے وہ نئے جو یہ نئی کمیٹی بنائی جاری ہے اس میں یہ مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں گے اب یہ کمیٹی کی فارمیشن آج ہو جائے گی اور اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ کل اس مخصوص کمیٹی کا جو ججز کی تائناتی کے حوالے سے بنائی جاری ہے اس کا ایک اجلاس بھی بلایا جائے گا اور پھر اس اجلاس میں اس کے ٹی آرز اور باقی چیزیں تیہ کی جائیں گی اور پھر ہیڈ مقرر ہوگا اور اس کے بعد اس کا جو کمیٹی ہے اس کی کاروائی شروع ہوگی تو یہ ججز کی تائناتی کے حوالے سے جو پروسیس ہے وہ چھبیسویں آئینی ترمیم جو آج صبح منظور ہوئی اس کے بعد یہ پروسیس شروع ہو چکا ہے اور یہ مشابرت ہوگی کنسنسز کے بعد جو ٹیپ پینل آئے گا اس میں سے چیف جسیس آف پاکستان کی تائناتی کی جائے گی بہت شکریہ عمر جیٹ آپ کا